حضرت ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ایسے مریض کی آیادت کی جس کی ابھی اجل نہ آئی ہو تو سات بار اس کے پاس یہ دعا پڑھے میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عظمت اور بڑائی والا عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا عنایت فرمائے اگر کوئی یہ دعا سات دفعہ پڑھے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے آفیت دے دے گا انشاءاللہ ابودعود کی روایت ہے تین ہزار ایک سو چھے ترمزی کی روایت ہے تین ہزار تیراسی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ مریض کو اپنی دعا سے نفع پہنچائیں دعا ضرور دیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے دعا شفا کا سبب بن جاتی ہے لیکن موت کا وقت اگر نہ آیا موت تو اپنے وقت سے نہیں ٹلے گی باقی یہ کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو دعا کرنے سے مریض کو شفا مل سکتی ہے یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کسی خاص کیپسل میں یا کسی خاص قسم کی ٹیبلٹ میں ہماری مرض کا علاج چھپا ہوں وہ اللہ ہی جانتا ہے اللہ ہی کسی کو جس واسطے سے چاہے شفا دے سکتا ہے